سو دوستو کمبوڈیا کا آن لائن ویزا لینے کے لیے سرچ کرنا ہے ہمیں اپلائی ویزا فور کمبوڈیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ پیج یہ جو کھل کے آئے گا ویلکم ٹو ای ویزا اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تین سٹیپ میں ہمیں ویزا مل جائے گا بہت آسانی کے ساتھ نیچے سکرول کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اپلائی نو لکھا ہوا ہے تو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اور اگر اوپر جائیں اپلیکیشن اپلیکیشن میں جائیں گے تو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں سے ابھی ہمیں جو کیپچہ ہے ایمیج ہے اسے ٹائپ کر کے اپلائی نو پہ کلک کرنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ پیج ہمارا آگیا ہے یہاں پہ ہمیں پاسپورٹ کی اور ڈریس کی ڈیٹیل بھرنی ہے اور یہاں پہ پاسپورٹ کی ہماری جو فوٹو آئے ایمیج ہے اسے یہاں پہ ہمیں ایڈ کرنا ہے یاد رکھئے فرسٹ اور لاسٹ پیج دونوں کی ایک کاپی کر لیں تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ کن نوٹ ریڈ تو جو اڈریس ہے وہ ریڈ نہیں کر رہا ہے تو مینوالی بھر دیں یہاں پہ اڈریس اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو ریڈ کلر ہے وہ سائز نہیں چاہیے جو گرین ہے وہ ہمیں ایمیج یہاں پہ ایڈ کرنی ہے ایٹی پرسنٹ فیس جس میں دیکھ رہا ہو اور بیک گراؤنڈ وائٹ ہو تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ میں نے ایمیج بھی ایڈ کر دیا اور یہاں جنڈر میل یا فی میل اور یہاں پہ اپنی ڈیٹ آف برث یہاں پہ ایڈ کرنا ہے ہمیں اور اس کے بعد کنٹری کس کنٹری میں برث ہوا ہے آپ کا جو بھی ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش تو میں یہاں انڈیا فل کر رہا ہوں اس کے بعد یہاں پہ نیشنلٹی انڈیا اور یہاں پہ ریزیڈنس ڈریس ہے اپنا اور یہاں پہ اپنا نیم ہے جو آپ کا پاسپورٹ پہ نیم ہے وہ نیم یہاں پہ آپ بر دیجئے یہاں پہ سر نیم ڈال دیجئے تو اس کے بعد یہاں پہ فون نمبر ہے میل آئیڈی ہے کوئی بھی جو ورکنگ میں آپ کی میل آئیڈی ہے وہ یہاں پہ میل آئیڈی ڈال دیجئے اور اس کے بعد سکینڈری میل آئیڈی ایک اور ہے تو ڈال سکتے ہیں نہیں تو چھوڑ سکتے ہیں اور یہاں پہ ریزیڈنس اڈریس کمبوڈیا کا ڈالنا ہے تو دیکھتے ہیں ابھی نیکس کر کے اگر ایسے ہی ہو جاتا ہے تو یہاں پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کہاں سے سرچ کیا تو آپ کچھ بھی بر سکتے ہیں چلیے یہاں سے گوگل کر دیتے ہیں ہمیں گوگل سے پتا چلا ہے ویزا کیسے لینا ہے تو اس کے بعد نیچے سکرول کرتے ہیں تو یہاں پاسپورٹ ڈیٹیل ہے پاسپورٹ نمبر ہے پاسپورٹ ایسیو ڈیٹ ہے اور اکسپیری ڈیٹ ہے یہاں پہ وہ اپنے آپ آپ اپنے پاسپورٹ کی جو بھی ڈیٹیل ہے وہ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں تو میں پہلے پاسپورٹ نمبر ڈال دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ ایسیو ڈیٹ ہے تو یہ آپ اپنے پاسپورٹ سے دیکھ کر بلکل دیانت سے بھریئے کیونکہ یہ گلت نہیں ہونا چاہیے نہیں تو پھر آگے جا کے ایرر آ سکتا ہے پرابلم آ سکتی ہے تو اپنے پاسپورٹ کو دیکھ کر وہاں سے یہاں اپنی ایسیو اور اکسپیری ڈیٹ دونوں ڈال دیں اس کے بعد کنٹری آ پاسپورٹ انڈیا ہے اور یہاں ٹائپ آف ویزا ویزا ٹی ٹی مطلب ٹورسٹ ہے تھرٹی سکس ڈالر ہے اس کے اور یہاں پہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ایسی کوئی بھی انفرمیشن ہے ویکسین کی کارڈ یا ہوتل کا تو وہ بھر سکتے ہیں نہیں تو چھوڑ سکتے ہیں اور یہاں پہ پرپز ہے پرپز ہمارا ٹورسٹ ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ انٹری ڈیٹ آپ کس ڈیٹ کو انٹر کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ ڈال دیں اور دیکھیں میں نے ابھی دو مینے بعد کا ڈالا تھا تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیٹ is very long time تو بہت زیادہ پہلے ہم ویزا نہیں لے سکتے ہیں تو میں ایک مینہ پہلے کا کرتا ہوں تو یہاں پہ پورٹ ہے آپ بائی لینڈ یا بائی ائرپورٹ جیسے بھی انٹر کرنا چاہتے ہیں وہ سیلیکٹ کر کے یہاں سے سیلیکٹ کر دیں تو میں بائی لینڈ جو بورڈر ہے وہ سیلیکٹ کر کے تو ابھی ہم ایک بار چیک کر لیتے ہیں نام اور یہ سارا ڈیٹ آف ورث یہ سب صحیح ہے اور چیک کرنے کے بعد ہم اسے بھی نیکسٹ کریں گے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی سارا ہم نے فل کر دیا ہے تو نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ دوستو فون نمبر اور کمبوڈیا کا ڈریس جو کمپلسری مانگ رہا ہے تو اگر ہمارے پاس نہیں ہے ویسے تو ہوتل بوکنگ کرنی پڑے گی تو میں یہاں سے کوئی بھی کمبوڈیا کا کسی بھی ایک ہوتل کا ایڈریس لے لے تا ہوں آن لائن کیونکہ آپ کو ون ڈے کے لیے ہی بھلے کرنا پڑے کہیں نہ کہیں روم بوکنگ کرنی پڑے گی تو یہاں booking.com سے بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے ایک ordinary ہوتل کا ڈریس ڈال دیا ہے اور یہاں پہ اپنا phone number تو یہ میرا phone number صحیح نہیں ہے دوستو آپ اس پہ phone نہ کریں یہ phone number ایسے ہی میں نے ڈالا ہے تو next کریں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا next پہ جا گیا ہے photo ہماری apply ہو چکی 36 dollar یہاں پہ دکھا رہا ہے فیس جو ویزا کی ہے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ پوری ڈیٹیل چیک کرنے کے بعد ایگری پہ ٹک کریں اور سیو کر لیں یہاں پہ تو بہت ہی آسان ہے آپ easily apply کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا بھی last ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ میسج ہے ریفرنس نمبر has been sent to your primary email address تو کر دیجئے اور یہاں سے ہمیں payment کرنی ہے 36 ڈالر کی تو آپ net banking سے یہاں اپنے credit card visa card debit card کسی سے بھی کر سکتے ہیں next کریں گے تو یہاں اپنے card کی detail ڈال کر pay 9 کر دی جی تو جیسے دوستو ہمارے 36 ڈالر account سے cut ہمیں ایمیل آجائے گی تو نیکس ڈے تک visa ہمیں مل جائے گا visa کو print کر ہارڈ copy اپنے پاس رکھ لیں ویڈیو اچھی لگی تو like جرور کر دیں اور چینل کو subscribe نہیں کیا تو چینل کو subscribe کر دیں ملتے ایک اور اچھی ویڈیو کے